اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلدھی ہوں گے تو بارشیں ہو رہی ہیں تو ایسے میں دل کرتا ہے کچھ چٹ پٹا سا کچھ نیا سا کھانے کو تو آج میں بلکل یونیک سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے پہلے نہیں بنائی ہوگی بلکل ڈیفٹوینٹ گر میں مجود کیچن میں مجود چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گی نہ ایکسٹرہ سے محنت ہے نہ بہت زیادہ تھکنی کی ضرورت ہے بچوں کی بڑھوں کی سب بھی کی فیورٹ ہونے والی ہے یقین کریں گیسٹ آجیں ان کو بنا کے دیں گے وہ بھی ریسپی پوچھے بینا رہنے پائیں گے تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں مزیدار سے سنیکس کیسے بنیں گے بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول کے اندر میں نے ایک پاو آلو لیا ہے ایک پاو سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے جسے میں نے باول کر کے چلکہ میں نے اچھی طرح سے اٹھا لیا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں چند سپائس سپائس کون سے ہیں دیان سے دیکھنے ہیں سب سے پہلے جائے گا اس کے اندر ایک ٹی سپون زیرہ سابو زیرہ میں نے شامل کر دیا ہے ساتھی شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمج بڑھ کے موٹا کھوٹا ہوا خوشک دنیا ساتھی شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور شامل کر دیں گے اس کے اندر ایک کھانے کا چمج موٹی کھوٹی ہوا لال مچ ساتھی شامل کر دیں گے اس کے اندر آدھا ٹی سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ پاوڈر اچھی طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے بس اتنے سپائسی اس کے اندر جائیں گے سپائس آپ لوگ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا یہاں پھر میں ایک بات کلیے کرتی جاؤں میں بہت چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں صرف 5-6 منٹ کے ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی ویڈیو میں میں ساری ایس پی دے دوں سو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے مکسنگ اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ جو سپائس ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے ساری فیلنگ کے اندر جو ہے وہ مل جائے ٹیسٹ جو ہے کو لائے ہر جگہ سے اسے ایک سائٹ پر کرتے ہیں نیکسٹ آ جاتے ہیں اب ایک پول کے اندر میں نے تین میں نے میڈیم سائز کے پیاز تھے جو میں نے سلائس میں اس طرح سے کٹنگ کر لیا اچھی طرح دو کے پھر آپ لوگ نے شامل کرنے ساتھی میں نے ڈال دیا ادھا کا بیسن ساتھی شامل کر دیں گے ادھا ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون چیلی فلیکس موٹی کٹی ہوئی لال مچ آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے نمک ساتھی شامل کر دیں گے اس کے اندر اجوائن دو سے تین چھٹکی ضرور ڈالا کریں جتنی بھی فرائی چیزیں ہوتی ہیں بیسن وال چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اجوائن جو ہے وہ خانے کے حضم کرتی ہے دنیا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ساتھی میں نے پانی لیا ہے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ پیاز جو ہوتی ہیں ان کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے پتلانی کرنا پہلے ہم نے مکس کر کے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے مزید ہمیں بیسن کی ضرورت پڑے گی تو ایک سے دو خانے کے چمچ مزید ڈال دیں گے تھوڑا کم لگ رہا ہے بائننگ اچھے سے نہیں ہو رہی تو دو خانے کے چمچ میں نے مزید بیسن اس کے اندر شامل کر دیا اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسے ہم نے گوندنا نہیں ہے صرف ہلکا سا مکسی کرنا ہے تاکہ پیاز کے لچے جو ہیں وہ بلکل لید آ رہے ہیں اس طرح سے آپ اسے کرتے ہیں ایک سائٹ پہ نیکسٹ آ جاتے ہیں میرے پاس ہم بریٹ کے سلائس پانچ سے چھئی عدد میں نے لیے ہیں آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے لے سکتے ہیں بیلنس ہے ہم نے اچھی طرح سے بیل لینا ہے چپٹا کر لینا ہے کوئی کنارے اس کے نہیں اتارنے ایسے ہم نے اسے بیل لینا ہے بریٹ آپ لوگ نے فریش والی لینی ہے اگر باسی ہوگی تو یہ والا کاما پروگ سے مشکل ہوگا اب اس کے لئے اوپر ایک کھانے کے چمچ میں نے لگانی ہے میونیز میونیز لگا کے ہم نے اچھی طرح سے سارے کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے ساتھ ہی لگا دیں گے ایک کھانے کے چمچ کی کیچپ ایونی سارے کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے اس طرح سے ہم نے تو اب فیلنگ کے باری آ جاتی جو فیلنگ میں نے آلو کی بنا کر رکھیتے ہیں تھوڑا سا پورشن اٹھائیں گے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے سپائس کے حساب سے زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ جو ہیں وہ بڑا رول بنا لیں تو اس طرح سے ہم نے اسے رول کر لینا ہے کوئی پانی لگانے کے ایکسٹر سے ضرورت نہیں ہے جو کیچپ نے ہم نے لگایا ہے اس کے ساتھ ہی بڑا اچھی طرح سے اس کے کناریج ہیں وہ فکس ہو جائیں گے اب جو پیاز ہم نے بنائی دینا اللہ اچھی بنائی تھے بیسن کے ساتھ تو وہ ہم نے اس طرح سے سارے کے اوپر کوٹ کر دینا ہے بلکل پتلی لیئر لگانی ہے ٹھیک لیئر نہیں لگانی پتلی لیئر لگائیں گے کرسپی بنیں گے مزے کے بنیں گے اسی طرح سارے بنا کے ریڈی کر لینے ایک رول زبردست ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سارے جو ہے بنا کے ہم نے ریڈی کر لینے سارے ریڈی ہو گئے ہیں تقریباً اتنے میں آپ لوگ کے چھے جو ہیں وہ رام سے بن جائیں گے تو اب چلتے ہیں فرائی کرنے کی طرف آئل جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم آئل گرم کے اندر ہم نے ڈالنے بہت زیادہ آئل گرم نہیں چاہیے نہیں تو اوپر سے کل بہت جلدی بلیک ہو جائے گا جو کہ کھانے میں مزے کے نہیں لگیں گے کرسپی نہیں بنیں گے کر لینا ہے گرم کلر آنے تک تو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ لوگ کو فرائی کرنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ٹائم سیونگ ہے بجٹ فرینلی ہے تو آج کی ریسپی مجھے امید ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ سند آئے گی مہمان آج اچانک سے ان کو بنا کے دے سکتے ہیں آپ بچوں کے لنچ باکس میں دیں رات کو علوم میش کر کے ایسے بنا کے رکھ لیں جو ہے وہ آرام سے آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے دونوں سائڈوں سے گولڈن کر کے اسے نکال لینا ہے تو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہونا تو لائک کر دیجئے آنکھ لائکن آپ لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ کر دیجئے گا ریسپی کو دوستوں کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ یا ان کے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر جو کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں مزیدار قسم کے ہمارے سنیکس جو ہمیں بن کر ریڈی ہیں بلکل بھی اس کے اندر آئل جذب نہیں کرتے یہ تھوڑے سی آئل کے اندر فرائی ہو جاتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو اس کی فائن لکچہ چیک کرواتے ہوں چیک کریں ذرا دیکھنے میں یمی لگ رہے ہیں کھانے میں پوچھیں اتنے زبردست بنتے ہیں ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پولیے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ